اب ہم بات کرتے ہیں میم راشی والوں کے بارے میں کہ بھئی آپ کے نام کی مالا کون جپے گا یا کون جپتا ہے اور آپ جانتے بھی نہیں ہیں تو شروع کرتے ہیں آپ کے بارے میں تو بھئی میم راشی والوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بھروسہ کرنے میں تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں لیکن جس پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر اس پہ بھروسہ پوری طریقے سے کر لیتے ہیں لیکن سچویشن جیسی چینج ہوتی ہے ان کو اپنے سسٹم میں پھر دوبارہ سے چینج کرنا پڑتا ہے جیسے ہی شہر چینج ہوا جیسے ہی نوکری چینج ہوئی تو پرانی استطیق کو چھوڑ کر کے یہ نئے استطیق میں بلکل ڈھل جاتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے مطروں کی کمی ہمیشہ ان کو کھلتی ہے کچھ کمیاں ان کی طرف سے بھی ہیں کچھ کچھ لوگوں میں بھی خاصیت ہیں ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہی طرف سے ایک ہی جیسے ہیں لیکن مین راشی والے جو ہیں مردل سبھاؤ کے ہوتے ہیں کم بولتے ہیں لیکن چیزوں کو بڑے ہی انٹرو بیٹ ہوتے ہیں اور ایک طرف بیٹ کے بڑی آسانی سے سمجھتے رہتے ہیں یا تو آپ سے کھلیں گے نہیں اور اگر کھلیں گے تو آپ کے بہت اچھے دوست بنیں گے لوگ چاہتے ہیں ان سے جھڑنا کہ بھی ان سے جھڑے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے مستیریس ہوں گے تو یہ چاہتے ہیں کہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ بھی ان سے جھڑے ہیں اور یہ ملعب ان کے ساتھ میں باتچیت کرنے کا موقع ملے لیکن جو بھی ان کے آس پاس رہتا ہے وہ ان کا اچھا مطر بنتا ہے اور ان کے بھی جو ہے بھکت بنتے ہیں ان کے بھکت ویسے بنیں گے کہ بھی ان کی ہیلپ کرنے کے لئے آگئے ٹھیک ہے انہوں نے کسی کا اچھا کیا اس کے لئے آگئے اور کئی بار جو ہیں مین راشی والے دوسروں کے دوسروں کے بھلائی کی چکر میں اپنا بھی نقصان کروا لیتے ہیں اب یہ سامنے والا اگر ان کا احسان مانتا ہے تو پھر جندگی بھر احسان مانتا ہے انہوں نے بہت لوگوں کی سیوہ کی ہوئی ہوتی ہے بھلائی بدلے میں یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں سب سے بڑی ایک اچھی چیز ہے ان کے اندر کی کچھ نہیں چاہتے ہیں لیکن کہیں پر اگر ٹیلی ہوگا یا کہیں پر کچھ ملنے کی بات ہوگی تو یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو ملے میں نہیں کہہ سکتا کیا کارن ہے بٹ ایک یہ جنرل پیٹرن ہے ان کے جو بھکت بنیں گے وہ ان میں جو نام ہوں گے وہ ہوں گے اچ سے شروع ہوں گے ان سے شروع ہوں گے اور وائی سے شروع ہوں گے ٹھیک ہے جی ان کو جو ہے ٹی ایم این آر یہ جو ہے خاص لائک نہیں کریں گے بٹ ایچ این این وائی یہ ان کو بہت زیادہ لائک کریں گے اور انہی میں سے جو ہے آپ کے بھکت گنوی آنے کی امید ہے اور یہ آپ کے نام کی ملہ جپیں گے کئی بار بینا وجہ بھی جپیں گے ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ ہمیشہ مین راشی والوں کی لائف میں ہر چیز کے لئے وجہ کا ہونا جرور ہی نہیں ہے کئی بار کچھ چیزیں بینا وجہ بھی ہوں گی اس بات کو مین راشی والے جانتے ہیں کئی بار پیار بھی بینا وجہ ہوتا ہے کئی بار بھکتی بھی بینا وجہ ہوتی ہے اور کئی بار کچھ چیزوں کی وجہ بلکل نہیں ہوتی وہ صرف ہوتی ہیں مین راشی والے اس ستیتہ کو جانتے ہیں اور ایکسپٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بہی تو مین راشی والے جو ہیں کم راشی والوں کے ساتھ میں جڑے ہیں بڑیا رہے گا مکر کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں بہت بڑیا رہے گا آپ کے لئے جو کرک ہے اور جو برشک ہے سکورپیو ہے تھوڑے سے آپ کو ملہب لائک یا ڈس لائک میں ملہب بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا تو ہمارا چینل جلور سبسکرائب کر لیجئے thank you thank you very much for watching and god bless you